بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سی ایس ایس کرم نالوجی کے آج کے لیکچر میں ہم سٹرین تیوری کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے میرا چینل سی ایس ایس نالوج ان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے رلیٹڈ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں روبرٹ کینگ برٹن این امریکن سوشالوجسٹ کنسیدرڈ ایس فانڈن ف телефонر اور ویڈر کوشلصوی ہی واس پروفیسار ایٹ کولمبیا یونیورسٹی اور ہی گیو سٹرین تیوری اف دیوی اینس نائیٹین تھرڈی ایٹ روبرٹ کینگ برٹن امریکن سوشالوجسٹ ہے جس کو مiker کن سوشالوجی کا فانڈ سمجھا جاتا ہے برٹن مرکن کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا اور اس نے ڈیوی اینس کی سٹرین تیوری 1938 میں پیش کی سٹرین تھیری پوزٹس دہت پریشر ڈیرائیب فرم سوشل فیکٹرز سچ ایس لیک آف انکم اور لیک آف قوالیٹی ایڈیوکیشن ڈیرائیب انڈیویجول to commit crime سٹرین تھیری کے مطابق سوشل فیکٹرز میں جب کسی شخص کی انکم کم ہو یا اس کے پاس قوالیٹی ایڈیوکیشن نہ ہو اور وہ اپنے لیے مناسب روزگار حاصل نہ کر سکے یا روزگار کے وسائل حاصل نہ کر سکے تو اس سے وہ پریشر ڈرائیب کرتا ہے اور یہ پریشر اس کو crime کرنے پر مجبور کرتا ہے The idea underlying strain theory were first advanced in by the American sociologist روبرٹ کے برٹن Others suggest set forth similar ideas including American criminologist Albert Cohen American sociologist Richard Klawert and Lloyd Olem ابتدائی طور پر strain theory کا جو ابتدائی خاکہ ہے وہ روبرٹ کینگ مرٹن نے پیش کیا لیکن بعد میں آنے والے researches اور scholars جن میں American criminologist Albert Cohen تھے اور American sociologist Richard Klawert تھے اور Lloyd Olem انہوں نے اس theory کو کینگ مرٹن کی strain theory کو پھر آگے بڑھایا اور اس پہ انہوں نے مسید researches کی sometimes people find that when they attempt to attain culturally approved goals their paths are blocked not everyone has access to institutionalized means or legitimate ways of achieving success theory of deviance میں strain theory کے مطابق تمام لوگوں کو equal یا opportunities یا equal مواقع نہیں ملتے کہ وہ اپنے goals حاصل کر سکیں اور ان کے رستے میں رکافتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا goals حاصل نہیں کر سکتے ہر شخص کو وہ وسائل بھی مجسر نہیں ہوتے کہ وہ جائز طریقے سے اپنی success حاصل کر سکے یا جائز طریقے سے اپنے لیے روزگار کے مواقع حاصل کر سکے سٹرین ان کو institutionalized means کے ذریعے روزگار کمانے کے مواقع میں شخص نہ کیے جائیں تو اس سے ان کو frustration ہوتی ہے اور یہ frustration ان کو deviance کی طرف لے جاتی ہے یا crime کی طرف لے جاتی ہے مرٹن نے مزید کہا کہ اگر لوگوں کے جائز طریقے سے کمانے پہ یا جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو اس میں anomie آ جاتی ہے یعنی ان کے اندر منفی جذبات ابر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سوسائیٹی سے disconnect کر لیتے ہیں اور یہ ان ثوقت ہوتا ہے جب لوگوں کو institutionalized means یا جائز طریقوں سے روزگار کمانے کے سلسلے میں یا پیسہ کمانے کے سلسلے میں یا اپنی needs پوری کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے ہیں ان میں رکافتے پیدا کی جائیں تو ان میں society کے feelings آ جاتی ہیں society کے منفی جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں In order to compete in the world marketplace a society must offer institutionalized means of succeeding for example societies that value higher education as a way to advance in the workplace must make educational opportunities available to everyone تو مرٹن نے کہا کہ اگر society institutionalized means کو فراہم کرے تو اس سے یہ انومی یا feelings negative feelings کم ہو جاتے ہیں مرٹن کے مطابق societies اگر higher education کو بیار بنائیں تو پھر ان کو higher education ہر کسی کو پروائیڈ کرنے کے لیے مواقع بھی فراہم کرنے چاہیے تاکہ ہر کوئی یکسہ طریقے سے ان مواقع کو حاصل کر سکے اور ان جائز پہ کلاورڈ اور علم نے further research کی اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف institutionalized means کے محدود ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اگر institutionalized means کم ہو society میں یا جائز مواقع میں اثر نہ ہوں اور اس کے مقابلے میں illegitimate opportunities زیادہ ہوں ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے مواقع زیادہ ہوں تو اس سے بھی لوگ illegal means کو achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے جائز طریقوں سے جائز خواہشات کو illegal means کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دوسرا دو فیکٹر انہوں نے اس میں رکھے پہلا فیکٹر یہ تھا کہ ہر کسی کے پاس یہ مواقع ہونے چاہیے کہ وہ institutionalized means کے ذریعے اپنی جائز خواہشات کو پورے کر سکیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر institutionalized means کے رستے میں رکافتیں کھڑی کی جائیں اور اس کے مقابلے میں illegitimate opportunity structures available ہوں اور وہ زیادہ ہوں تو لوگ آسانی سے illegitimate opportunity structure کو avail کر کے اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں these structures such as crime are often more available to poor people living in urban slums in the inner city a poor person can become involved in prostitution robbery drug dealing or loan sharking to make money while these activities are clearly illegal they often provide opportunity to make large amounts of the money as well as gain status among one's peers انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر illegitimate structures available ہوں تو عمومی طور پر غریب لوگ اور وہ لوگ جو urban slums کے اندر رہتے ہیں یا کچھی عبادیوں اور کچھی بستیوں میں رہتے ہیں ان کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ crime کی طرف چلے جائیں اور وہ easy money بنانا شروع کردے اسی طریقے سے شہر کے اندر رہنے والے غریب لوگ اگر ان کے پاس جائز طریقے سے دولت کمانے کی opportunities نہ ہو تو وہ پھر crime کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ پھر prostitution robberies یا منشیات کا کام یا اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے لیے easy money بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی activity سے جب ان کو illegal money بننا شروع ہو جائے یا illegal طریقے سے پیسہ کمانے کی opportunities ان کو مل جائے تو پھر وہ بڑی مقدار میں پیسہ بناتے ہیں large quantities میں پیسہ بناتے ہیں اور اس طرح کا پیسہ بنا کے وہ اپنے لیے society میں ایک اچھا status اور بہتر status حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارٹن said that reaction to cultural goals and institutionalized means are of various types مارٹن theorized about how member of societies respond to cultural goals and institutionalized means he found that people adopted their goals in response to the means that society provides to achieve them he identified five types of reaction مارٹن نے یہ بھی کہا کہ لوگ ان طرح کے institutionalized means کو مختلف طریقوں سے اپنا reaction show کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ لوگ دولت کمانے کے لیے یا اپنے ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے اگر ان کو جائز طریقے سے institutionalized means نہ ملے تو وہ پھر illegitimate means کی طرف بڑھتے ہیں اور اس نے اس کے پانچ reactions دکھائیں کہ society کس طریقے سے institutionalized means کو پانچ طریقوں سے react کرتے ہیں مرٹن نے ایک ڈیاغرام سے شو کیا کہ کس طریقے سے لوگ اس طریقے کو behave کرتے ہیں ایک طرف اس نے institutionalized means رکھے اور ایک طرف اس نے culturally accepted goals رکھے اور اس نے اس کو دو دو category میں تقسیم کیا cultural goals کچھ لوگ accept کر لیں کچھ لوگ ان کو reject کر دیں اسی طرح institutionalized means کو کچھ لوگ accept کر دیں گے اور کچھ لوگ reject کر دیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو rebel ہوں گے وہ نہ آپ کے cultural goals کو مانیں گے نہ institutional means کو classification میں اس نے پہلی classification conformity کی رکھی ایسے لوگ جو آپ کے cultural goals کو اور institutionalized means کو وہ دونوں کو accept کر لیں گے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ conformity میں ہوں گے اس کے بعد دوسرے لوگ اس نے کہا کہ ایسے ہوں گے جو cultural goals کو reject کر دیں گے لیکن institutionalized means کو accept کر یں اس نے کہا کہ یہ ریچولیسٹ ہوں گے تیسری قسم کے لوگ اس نے کہا کہ جو cultural goals کو accept کر لیں گے لیکن institutional means کو reject کر دیں گے اس نے کہا کہ یہ innovative ہوں گے اور چوتھی قسم اس نے کہا ایسے لوگوں کی ہوگی جو cultural goals کو reject کر دیں گے اور institutional means کو بھی reject کر دیں گے اس نے کہا یہ retreat ہوں گے اور پانچ میں لوگ جو ان goals کو بھی نہیں مانیں گے اور ان means کو بھی نہیں مانیں گے وہ اپنے means اجاز کریں گے اور اپنے goals اجاز کریں گے اس کو کہا کہ یہ لوگ rebellious ہوں گے تو اس طرح یہ ان کے crime میں deviancy میں جانے کے chances ان کی اپنی time کی وجہ سے ہوں گے مارٹن کے مطابق پہلی قسم کے لوگ confirmist ہوں گے most people are confirmist they accept the goals and their society set for them as well as the institutionalized means of achieving them confirm وہ لوگ ہوں گے جو اپنے لیے society کی طرف سے مقرر کیے ہوئے institutionalized means ان کو follow کریں گے اور جو socially accepted goals ہیں ان کو بھی follow کریں گے یہ لوگ کبھی بھی نہ goals کی violation کریں گے نہ institutionalized means کی مخالفت کریں گے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو society کے norms کو confirm کرتے ہیں اور یہ confirmist ہے یہ لوگ کسی بھی صورت میں society کے norms کو break نہیں کریں گے اور illegitimate structure کی طرف کبھی نہیں جائیں گے دوسری قسم کے لوگ اس نے کہا those are innovators these people accept society's goals but reject the usual way of achieving them members of organized care who have money but achieve their wealth via deviant means could be considered innovators innovators وہ ہیں جو society کے goals کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو prescribed means انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ اپنے means اجاز کرتے ہیں اور اس طرح وہ crime commit کر کے اپنے لیے society کے وہ normally accepted goals کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگ ہیں ریچولیست ہیں ریچولیست reject culturally goal but still accept the institutionalized means of achieving them if a person who has held the same job for the years has no desire for more money responsibility power or status he or she is a ritual ist this person engages in the same rituals every day but has given up the hope that the efforts will yield the desired results یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ریچولیست جو آپ کے institutionalized means کو accept کرتے ہیں اور لیکن ان کا goal کا کوئی target نہیں ہوتا یہ زندگی میں کبھی ترقی کرنا نہیں چاہتے یہ جس مقام پہ ہو اس مقام پہ خوش رہتے ہیں اور ان میں آگے بڑھنے کی ترقی کرنے کی زیادہ بڑا عہدہ لینے کی یہ خواہش نہیں ہوتی تو یہ ریچولیست ہیں یہ ایک ہی طرح کا کام ہر روز کر خوش ہوتے ہیں کہ میں آج اپنا کام ختم کر لیا ان میں آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی تو اس طرح کے لوگ بھی crime کی طرف نہیں آتے وہ اپنے حال میں مطمئن رہتے ہیں اور ان میں زیادہ پانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ خواہش ات کے پیچھے باغتے نہیں ہیں the fourth type is re-triorist re-triorist reject cultural goals as well as institutionalized means of achieving them they are not interested in making money nor advancing in a particular carrier and they حال مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ ہی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کوئی عوضہ لینا ہے نہ ہی ان کو ضرورت ہوتی کہ میں زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے نہ ہی ان کے کوئی goals ہوتے ہیں نہ ہی ان goals کو achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے حال میں مست ہیں اور یہ بھی کسی قسم کا کوئی crime کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے کیونکہ ان کی خواہشات ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے یا انہوں نے کچھ کرنا ہے تو یہ retreat کر جاتے ہیں اور یہ شکست مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہونا نہ ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے then are the rebels rebels are not not only reject cultural approved goals and the means of achieving them they replace them with their own goals rebels وہ لوگ ہیں جو نہ society کے goals کو مانتے ہیں نہ society کے means کو مانتے ہیں یہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہے سیرے سے کہ کو ڈیو 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 موسیقی revolutionaries are rebels in that they reject this status quo if a revolutionary rejects capitalism or democracy for example he or she may attempt to replace it with his or her own form of government revolutionaries وہ لوگ ہیں جو نہ تو goals کو مانتے ہیں نہ means کو مانتے ہیں بلکہ ان کو اپنے goals سے اور اپنے means سے replace کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں نئے crime پیدا کرتے ہیں اور اپنے نئے goals set کرتے ہیں اور ان goals کو achieve کرنے کے لیے یہ اپنے means بناتے ہیں اور یہ society کے norms کے خلاف جا کے اپنے goals set کرتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے social recognized means سے ہٹ کے means کو استعمال کرتے ہیں اس طرح مرٹن نے جو پانچ classification بنائی اس میں پہلی classification confirmist کی ہے جو goals کو accept کرتے ہیں means کو بھی accept کرتے ہیں اور دوسرے innovators ہیں جو goals کو accept کریں گے لیکن means کو reject کر دیں گے تیسرا ریچولیسٹ ہیں جو goals کو reject کر دیں گے means کو accept کریں گے اور یہ reject کریں گے cultural goals کو بھی اور means کو بھی اور rebels جو ہیں وہ cultural goals کو reject کر کے ان کو replace کر دیں گے with their own goals اور اسی طریقے سے وہ means کو reject کر کے they will replace the means by their own means تو اس طریقے سے یہ last category جو rebels کی ہے یہ بہت بڑے criminals بنتے ہیں اور اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے means ریافت کرتے ہیں why do people engage in crime according to the strain theory they experience strain or stress they become upset and they sometimes engage in crime as observed they may engage in crime to reduce or escape from strain they are experienced so stress theory کے مطابق لوگ جب کسی stress کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ crime کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ اس stress سے بچنے کے لیے یا اس کو reduce کرنے کے لیے بھی crime commit کرتے ہیں for example they may engage in violence to end harassment from others or may steep to reduce financial problems or they may run away from homes to escape abusive parents they may also engage in crime to seek revenge against those who have wronged them and they may engage in the crime of illicit drugs used to make themselves feel better اس طرح کے لوگ یا تو وائلنس کا سہارہ لیں گے اس طرح کے لوگ وائلنس کا سہارہ لیں گے اور کوئی چیز چوری کریں گے تاکہ ان کے financial problems خل ہو سکے یا یہ اگر بچے ہوں اپنے parents سے ناراض ہوں یا parents کے abusive behavior کی وجہ سے وہ frustration کا شکار ہوں تو اس طرح کے بچے گھر سے بھاج جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو criminal activities میں انگیز کر لیں گے اور ان لوگوں سے revenge لینے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو اس طرح کے لوگ crime میں اور خاص طور پر illicit drugs کے use کرنے میں مائل ہو جائیں گے تاکہ اس سے وہ اپنی frustration کو کم کر سکے The current version of strain theory is Robert Agnew 1992's general strain theory Agnew theory draw heavily on previous versions of strain theory particularly those of Robert Merton, Albert Cohen, Richard Clover and Lloyd Olin, David Greenwich and اس کے بعد انیس سو بانوے میں روبرٹ ایگنیو نے برٹن کی تھیری کو اور باقی جو اس کے احباب تھے اس کی طرف سے پیش کی گئی اسٹریس تھیری کو آگے مزید نئے رخ دیئے اور نئی چہتے دیں نئے ڈیمنشنز دیئے اس کو اور اس نے اس نے بہت زیادہ ہے کہ ایگنیو به تeters کی ضرورت طرف سے که ایک چیز کی گئی اسٹری اطیا پہلا پوائنٹ اس نے کہا کہ لوگ آپ سے آپ کو اپنے گولز کو اچیب کرنے سے روکتے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ویلیویبل چیزیں جو ہیں وہ آپ سے لے رہتے ہیں اور اس طرح آپ کو نیگٹیف سٹیمولائی یا منفی تحریک دیتے ہیں اور اس منفی تحریک کے نتیجے میں کوئی بھی شخص کرائم کوئیٹ کرنے لگ جاتا ہے اگنیو کے مطابق تین ریلیٹڈ گولز ہیں جو اگر کسی شخص کو نہ ملے تو وہ فرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلا اس کی میٹیریل لیڈز کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس منی اور دوسرا اس کا سٹیٹس یا ریشپیک اور تیسرا اڈالسٹس کے لیے اٹانوی فروم دی اڈالٹ اگر ان تینوں چیزوں میں رکاوت ڈالی جائے تو پھر فرسٹیشن یا سٹریس آتی ہے جس سے لوگ کمیٹ کرتے ہیں پھر کرائیں منی is the central goal منی is the central goal people are encouraged to work hard to make a lot of money many people however are prevented from getting the money through legal channels such as work as a consequence such people experience strain and they may attempt to get money through illegal channels تو سب سے بڑا ذریعہ ذریعہ کی گزارنے کا پیسہ ہے منی ہے اور اگر کسی کے رستے میں رکاوت ڈالی جائے اس کے کمانے کے ذریعے میں اس کے پیسہ کمانے کے جائز رائے میں اگر رکاوت ڈالی جائے تو وہ فرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے پھر illegal means یا illegal channels اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرا element is status and respect while people have general desire for status and respect theorist جیب شمید argues that the desire for masculine status is specially relevant to crime there are classes and race differences in view about what is meant to be a man although most such views emphasize traits like independence dominance toughness and competitiveness تو دوسرا جو negative چیز آتی ہے وہ status اور respect اگر deny کی جائے تو اس سے ہے اور اس میں خصوصی طور پر جو masculine status ہے اگر وہ کسی کو refuse کیا دائے تو اس سے stress آتی ہے according to it many male especially those who are young lower class and members of minority groups experience difficulty in satisfying their desire to be viewed and treated as men these people may attempt to accomplish masculinity through crime they may attempt to cause others into giving them the respect they believe they deserve as real men تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنی masculinity کو prove کرنے کے لیے اگر ان کی masculinity کو accept نہ کیا جائے یا اس کو کسی بھی طریقے سے وہ due weightage نہ دی جائے masculinity goal of most adolescence is autonomy from adults autonomy may be define as power over oneself the ability to resist the demand of others and engage in action without the permission of others adolescents are often encouraged to be autonomous but they are frequently denied autonomy by a dutch لاخرین قسم اس کی جو فرسٹیشن کی ہے وہ اڈور سیٹس میں ہوتی ہے جو اپنی اٹانومی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی بلووت کا پہنچ کے آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس ان کو ابھی بھی بچہ سمجھ کے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو اس طرح ان بچوں میں جن کی اٹانومی کو اٹانولیج رکھیا جائے ان میں فرسٹیشن آ جاتی ہے اور وہ اس فرسٹیشن میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ایسے کرائیم کمیٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کو یہ ریالائزیشن دے سکے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں The denial of the autonomy may lead to delinquency for several reasons Delinquency may be a means of assertion autonomy and achieving autonomy stealing money to gain financial independence from parents are venting frustration against those who deny autonomy تو ایسے بچے اپنے autonomy کا proof دینے کے لیے یا تو اپنے financial status کو بہتر کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں اور میں اپنے خرچہ خود کر سکتا ہوں یا اپنا گزارہ کر سکتا ہوں تو ایسے بچے اپنے worth show کرنے کے لیے پیسے چوری کر سکتے ہیں یا وہ اپنے فرسٹیشن کو دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں جو ان کی autonomy کے رستے میں ہائل ہیں تو اگلا جس سے فرسٹیشن آ سکتی ہے وہ اس صورت میں آ سکتی ہے جب لوگ کسی شخص سے اس کی پریزنٹ چھیل لیں جو اس کی ویلیویبل چیزیں ہیں وہ چھیل لیں یا اس کو کوئی سی قسم کا نیگٹیو سٹیمولائی دیں یا اس کو منفی رجانہ دیں تو اس سے بھی سٹریس آ سکتی ہے سچ نیگٹیو ٹریٹمنٹ بے اپسٹ اور اینگر پیپل اینڈ کرائیم میں بھی ارزر اس سے بھی وہ لوگوں میں شدید غم و غصہ آ سکتا ہے اور وہ کسی کرائیم کا آٹکام بن سکتا ہے جنگل ولاد کیا سترس کے لئے قسم کی چیزوں سے آ سکتی ہے جس میں اگر کسی بچے کو چائلڈ ایبیوز کیا جائے یا نیگلیٹ کیا جائے کریمنلی بکلمائز کیا جائے یا اس کو والدین کی طرف سے فیزیکل پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے یا اس کا پیرنٹ کے ساتھ نیگٹیو ریلیشن ہو یا اس کا ٹیچرز کے ساتھ نیگٹیو ریلیشن ہو یا اس کو سکول کے اندر کوئی نیگٹیو ایکسپیرینس ہو یا اس کا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے کوئی نیگٹیو ریلیشن ہو یا اس کا نیبر ہوت میں کوئی پرابلم ہو یا اس کے اور کئی ایسے واقعات ہیں جو اس کے لائف میں سٹریس لاسکتے ہو جیسے اس کے والدین میں اگر سیپریشن ہو گئی ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے یا اس کے پیرنٹس انیپلائیڈ ہو اور وہ اپنے روز بڑا کے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہ ہو یا بچے کا سکول چینج کیا جائے اور وہ نئے سکول میں ایڈجسٹ نہ ہو سکتا ہو تو اس سے بھی وہ سٹریس لے سکتا ہے تو یہ ساری ٹائپس ہیں جس سے کوئی بچہ سٹریس لے سکتا ہے اور اس سٹریس کے نتیجے میں وہ کریمنل بیہیوئیر کی طرف یا ڈیویئنسی کی طرف جا سکتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے سٹریس کریمنل ایکٹیویٹی کی طرف یا کریمنل بیہیوئیر کی طرف لے کے جا سکتی ہے ہمارا اگرہ لیکچر سوشل کنٹرول تیری کے اوپر ہوگا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی لیکچر آپ کو ملتے رہے آپ کا بہت بہت شکریہ بے آلوائیٹی اللہ بلیس یو تینک یو خدا حافظ